صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم تیرہ سالہ طالب علم نالا میجان میں ڈھوپ کر جانباک نکیال کی فضا سوگوار تیرہ سالہ طالب علم فخر اسلام نالا میں ڈھوپ کر جانباک نکیال کی فضا سوگوار نماز جنازہ میں احوام کا سمندر امڈ آیا سابق وزیر حکومت صدار محمد نعیم حان ممبر اسیمبلی و سابق وزیر جعویت اقبال بڈانوی سماجی شخصی صدار سکندر ایڈوکیٹ سابق مشیر حکومت ملک محمد کرامت ڈاکٹر محمد نصرولہ خان نگران دعوت اسلامی محمد زفر اتاری مفتی عبد الرحمان جامی خطیب جامہ مسجد حافظ عرشد سلطانی پرنسپل بوائز ڈگری کالج عبدالقیوم ملک صدر پریس کلاب عبدالقیوم طائر رینما تحریک لبائق محمد شبیر ملک سابق چیئرمن زکاة صدار خوشیال کریلوی سمیت سماجی مذہبی سرکاری ملازمین شہرین سمیت اسلامی ہزاروں افراد کی شرکت تفصیلات کے مطابق آرمی پبلی سکول نکیال میں آٹھویں جماعت کا طالب علم شیخ محمد راشد ملازم میکمہ ہلتھ کا تیرہ سالہ بیٹا فخر الاسلام ساکھنا پلیارنی کالونی سیاتی مقام گرانی کے مقام پر سیرو تفریقیلے گیا ہوا تھا کہ نالے کے کنارے کھڑا ہو کر سلفی لے رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے سے گہرے پانی میں جا گیرا اور ڈوب گیا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سینکڑوں افراد موقع پر پونچ گئے اور اطلاع شروع کر دی تاہم کہیں گنٹو کے بعد بھی جب بچہ نہ مل سکا تو نوید ویل فیئر فانڈیشن کوٹلی کی خدمات حاصل کی گئی چیئر میں نوید فانڈیشن کرامت حیدری اپنی ٹیم کے ہمراہ نکیال پونچ گئے انہوں نے نالا کے گہرے پانی میں اتر کر بچے کی میت نکال لی میت گھر پونچی تو قرآن بچ گیا ہر آنکھ اشکبار تھی مرہوم کو مرکزی قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا دری اثناء سابق وزیر صدار محمد نعیم خان ممبر اسمبلی سابق وزیر جوید اقبال بڈانوی فخر الاسلام کی اچانک موت پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا لوائکین سے امدادی کا اظہار کیا ہے اللہ پاک مرہوم کی مغفرت لوائکین کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین